اگر آپ بھی اس ٹھوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تاک لازمی دیکھیں آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہاری عمر طویل ہوگی موں دھونے کے بعد موں صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے لیمون ارکے گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خوشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قابل ہاتھ پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے رات کو سونے سے قابل دودھ میں ایک چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قابل الویرہ کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خوشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید دل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت ایک چمچ کھا لیں پوری رات آرام سے نیند آئے گی جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوکین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتی ہیں مولی کے رس میں سیاہ میرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر رشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے ایسڈ کا محلول استعمال کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو چوبیس گھنٹے میں حضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے جو ہم پانی پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور چار گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو ایک منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے غصہ نفرت حسد غیبت اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن ذہن میں کئی دنوں مہینوں سالوں تک رکھتے ہیں اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں کھانا پکانے کے دوران اگر مومبتی جلا کر چولے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آٹا گوندتے واقع اس میں لیمون کے دو یا تین کترے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چونہاروں کو عبال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مسانے کی کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرہ دہی میں ڈال کر کھالو الرجی فوری دور ہو جائے گی ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے میدے کی جلن میں خجور دودھ میں ڈال کر پی لو میدے کی جلن فوری ختم ہو جائے گی گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قابل لگا لیا کرو ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے شکر کندی کھایا کرو اس سے سر کے بال کالے رہیں گے تووے پر نمک لگا لو روٹی نہیں پھٹے گی دھوپ کے اندر نکلنے کی وجہ سے رنگ ساملا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں جب رس خوشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں الو ویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو داغ دور ہو جائیں گے زیادہ تھنڈا پانی سیمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو افاقہ ہوگا رات کو وضو کر کے سویا کرو برکت ہوگی زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے زیادہ کھانے والا سوچتا رہتا ہے زیادہ بولنے والا بندہ کم اکل ہوتا ہے روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے امرود کھانے سے ذہنی تناؤں کم ہوتا ہے نہار مو روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی اس سب گول روزانہ استعمال کرنے سے میدے کی تضابیت دور ہو جاتی ہے اور میدے کی جلن سے نجات ملتی ہے جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ آپ کی یاداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا بولنے کا مسئلہ یاداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور خجور ڈال کر کھایا کریں ستر سال تک کوئی بھی بات بھولے گی نہیں دماغ کیمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پیئیں نیہارمو بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے باندھ جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو گردوں کی بیماری نہیں لگے گی ہاتھ دھوے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یاداشت کمزور ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلہ کھلایا کرو ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی صبح ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لینے سے لکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرہ کھائیں یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے حازمے کے لیے تیز پتی کی چائے مفید ہے میدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے اور اپنی عمر کو تویل کرنا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے واقت گنے کا رس پی لیا کرو انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہیں خجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی جو رات کے واقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں بار بار چوینگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی یاد رکھیں وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر ہیلتی ناشتہ کرو ورنہ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا وقت پر ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام شئے ہے اس سے شیگر لیول کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے یاد رہے کہ نو گھنٹے سے زیادہ سونے سے قوت مدافعات کم ہونے کا خدشہ ہے سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو الویرہ سر پر لگا کر نہا لیں اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے سینڈر کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ